درود پڑے محمد و آلے محمد پہ ایک سور فاتح کی اور التماس ہے سید آلِ نبی رزوی ابن سید حسن علی رزوی اور فرشِ عذا پر بیٹھے تمام مومنین کی گزش تیگان کو شامل کرتے ہوئے تمام علماء ربانیین جو ازدار فانی سے رہلت کر چکے تمام شہدائے ملتِ جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم دین یاکہ نا عبد و یاکہ نستعین اہدنا سراؤت المستقیم سراؤت اللہ زینہ نمت علیہم غیر المقضوبے علیہم ولد ضالین درود پڑے محمد و آلے محمد پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ لزیدلہ علی سان صباح بن نطق تبلجے وَسَرْهَا قَطَعَ اللَّيْلِ الْمُدْلِمْ بِغَيَاهِ بِتَ لَجْلُجِي وَاتْقَنَا سُنَعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبْرُجِي وَشَعِ شَعْدَيَاهِ شَمْس بِنُورِ تَعْجُجِي اللَّذِي دَلَّا عَلَّا زَّاتِهِ بِزَّاتِ وَتَنَزَهَا عَنْ مَجَانَسَتِي مَخْلُوقَاتِ وَجَلَّ عَنْ مَلَائِمَتِهِ كَيْفِيَاتِ يَلَّذِي قَرُبَ مِنْ خَطَرَاتِ الظُّنُون وَبَعْدَ عَنْ لَحْضَاتِ الْعُيَونِ وَعْلِمَ بِمَا كَانَ قَبْلًا يَكُونَ ثُمَّ الصَّلَةُ وَسَلَامِ وَتَحْيَتُ وَالْإِكْرَامِ عَلَى رَسُولُ ثَقَلَيْنِ رَحْمَةً لِلْمَشْرَقَيْنِ وَالْمَغْرَبَنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا بِالْقَاسِم مُحَمَّةً وَأَحْلِ بَيْتِهِ الْطَيَبِينَ الطَاهِرِينَ المَعْصُمِينَ المَظْلُومِينَ المُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ ذِهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِسَ وَطَحْهِرْهُمْ تَطْهِرًا وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِ الْمَجِيدَ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَقَوْ وَالَّذِينَ هُم مُحْسَنُونَ اپنے محمد وعلي محمد پر الحمدلللہ اللَّهِ عَلَهِ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ اللہ زی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الكریم و بذلائت امیر المومنین و عمت المعصومین علیہم السلام درود پڑے محمد و آل محمد اللہ وآل محمد بے شمار تمام تر تعریفیں خدا وحدہ اللہ شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی زوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر اے ماں علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا پروردگار عالم کا لطف ہے پروردگار عالم کا احسان ہے پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے آج ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ کہیں اور نہیں بلکہ پھر سے فرشِ عذا پر موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اس فرشِ عذا سے وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں باقی رہنے والا رزق ہے عزیزوں گزشتہ دو روز سے جس موضوع پر آپ سے خطاب کر رہا ہوں وہ موضوع اگرچہ ایسا موضوع ہے کہ دس پندرہ تقاریری بھی اگر کر ڈالی جائیں تب بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ بات شروع ہی نہیں ہوئی ہے موضوع ہے صفات المتقین بزبان امام المتقین متقین کی صفات امام المتقین کی نگاہ میں اللہ ہو اکبر چنانچہ آج اس سلسلے کا یہ تیسری نشست ہے تیسری مجلس ہے اور گزشتہ دو مجالس میں ہم نے آپ کے سامنے بہت ہی اہم ان دو صفات کی طرف اشارہ فرمایا جس کو مولا متقین نے اپنے خدمے میں ارشاد فرمایا مجموعی طور پر خدمے میں تقریباً تیرہ صفات ہیں ابھی ہم نے دو صفات کو بھی بہت جلدی جلدی سے ہی آپ کے سامنے بیان کیا ہے مجموعی طور پر تیرہ صفات ہیں جو کہ اجتماعی صفات ہیں متقین کی متقین کی صفات یعنی کہ ایک جماعت کی صفات ہیں اگرچہ اگر مزید دقت کریں گے تو تقریباً چھے کے قریب وہ صفات ہیں جو کہ فردی صفت ہے یعنی کہ اس متقی کی صفت متقین کی صفت متقی کی صفت متقین کی صفات جب بیان ہوں گی اجمالاً تو ایک معاشرے کو ذہن میں رکھا جائے گا معاشرہ سازی کی طرف خاص توجہ کی جائے گی جو کہ انبیاء علیہ السلام کی مبعوث ہونے کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے لِيَقُومُ النَّاسِ بِالْقِسْتِ جہاں کہا نا کہ ہم نے اسی طریقے سے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے کس سے کے ساتھ کہا ہم نے ان کے ساتھ میزان بھی اتارا ہے ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری ہے ہم نے ان کو بیانات بھی دیا ہے انزلنا معهم الكتاب ہم نے کتاب بھی دے دی ہے اس کو میزان بھی دے دیا ان کو بیانات بھی دے دی ہے تو یہ تمام کے تمام جو اسلحے سے لیس کر کے بھیجا ہے تو یہ تو کسی سبب سے بھیجا ہے نا بیانات دینا مقصد تو نہ تھا نبی کو بھیجا کس لیے کہ اس لیے بھیجا کہ یہاں موجزہ دکھائیں گے نہیں موجزہ دکھانے کے لیے نہیں بھیجا نشانیوں کے لیے نشانیوں کو دینے کے لیے نبی کو مبوث نہیں فرمایا نبی کو مبوث کسی خاص کام کے لیے فرمایا ہے اس کام کو انجام دینے میں اگر ضرورت پڑ جائے گی تو یہ موجزہ بھی دکھا دیں گے موجزہ بھی دکھا دیں گے موجزہ ہی نہیں دکھائیں گے یہ توجہ ہے موجزہ بھی دکھا دیں گے لیکن موجزہ ہی نہیں دکھائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ دیکھئے گا تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں تین طبقات ہوتے ہیں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ نبی ہے نہ کوئی بات کی نہ کوئی سوال کیا فقط دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو نبی ہے حضرت سلمان فارسی میں نے امدن فارسی کہا ہے کیونکہ جب دیکھا تھا تو فارسی تھے دیکھا تھا اس وقت تو فارسی ہی تھے نا تو سلمان فارسی نے کیا کیا فقط دیکھا دیکھنے کے بعد کیا دیکھا نبی آئے جب نبی ہیں قائل ہو گئے بیٹھ گئے اور ایسا جذب کرنا شروع کیا علوم محمدی کو کہ جب اٹھے تو فارسی نہ تھے محمدی ہو گئے تھے یہ پہلا طبقہ تھا یعنی جو جہانتا تھا جو برحان رکھتا تھا جو دلیل رکھتا تھا دیکھ کر پہچان لیا پھر ایک طبقہ وہ ہے کہ جو آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاں یہ سامنے ایک صحاب ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں دیکھنے سے تو نہیں لگ رہے چلو بات کرتے ہیں سوال کرتے ہیں سوال کیا جواب ملا پھر سوال کیا جواب ملا تو یہاں اس وقت تک سوال کیا جب تک کہ یہ قائل نہ ہو گئے تو یقیناً سوال کیا جواب ملا قائل ہو گئے کلمہ پڑھ لیا دیکھنے پھر 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 دیکھنے کہ سوال کرنے کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہوتی ہے انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کیا نہیں معلوم تو یہ سوال کریں بھی تو کیا سوال کریں تو ان کو سوال کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تو اب یہ کس طرح سے پہچانتے ہیں تو یہ تقاضہ کرتے ہیں اچھا تم نبی ہو یہ کر کے دکھاؤ اچھا یوں کر کے دکھاؤ تو اب یہ جو ان کا فرمائشی پروگرام چلتا ہے یہ وہ چلتا ہے کہ اچھا اور وہ جو فرمائشی پروگرام بھی ہوتا ہے وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے ہوتا ہے مثلاً اس زمانے کے اندر اگر کسی کو پانی کا مسئلہ ہے بہت تو وہ کہتا تھا کہ اچھا تم نبی ہو لاؤ ذرا کونہ تو کھوت کے دیکھاؤ اب یہاں سے پانی نکال کے دیکھاؤ یہ دیکھئے اس کے لیے بس وہ نبی کا کام اتنا تھا کہ وہ کونہ کھوت کے پانی نکال لے بس اور اگر وہ نکال بھی لے تو اس کے بعد بھی وہ جو اندر سے اس کے جو جہل اس قدر اس کو جکڑ لیا ہے اس کے قلب کو تو اس کے بعد بھی پھر ایمان لانے والے نہیں ہوتے کہتے ہیں یہ تو نظر کا دھوکہ ہے یہ تو یوں ہو رہا ہے آج آپ کی قسمت اچھی ہے یہ بھی ایک جگہ کہا گیا تھا یہ کر کے دکھائیے تو کر کے دکھا دیا تو کہا نہیں ہو تو قسمت آپ کی بہت اچھی ہے وگرنہ یہ کہاں ہوتا ہے تو یہ جو تیسرا طبقہ ہوتا ہے یہ فقط موجزہ ڈھونٹا ہے کہ موجزہ ملے گا تو ایمان لے کر رہا ہوں گا لیکن سلمان فارسی جیسے لوگ کم ہوتے ہیں تو عرض کیا کر رہا تھا کہ یقین انبیاء کو بھیجنے کا مقصد موجزہ دکھانا نہیں تھا اور اگر موجزہ دکھانا پڑا بھی گیا جسے آپ کہیں کہ اگر وہ ولایت رکھتے ہیں کچھ اشیاء کے اوپر کائنات کے اثرار کے اوپر اگر وہ اشارہ کر رہے ہیں پیڑکو کے وہ چلتا ہوا آ جائے اگر وہ اشارہ کر رہے ہیں کنکریوں کو تو وہ جناب کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تو یہ جو ولایت وہ رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ولایت یہ رکھ رہے ہیں جسے ہم ولایت تکوینی کا نام دیتے ہیں یہ اہم ہے یا اس کے ذریعے سے جس ولایت کو ثابت کیا جا رہا ہے جسے ہم ولایت تشریعی کہتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے یعنی ولایت دو طرح کی ہو گئی ایک ولایت تکوین ہو گئی اور ایک ولایت تشریعی ہو گئی تو یہ بتائیے دونوں ولایتوں میں سے اہم ولایت کونسی ہے وہ ولایت اہم ہے کہ جس کو ثابت کیا جا رہا ہے یا وہ ولایت اہم ہے کہ جس کے ذریعے سے ثابت کیا جا رہا ہے تو یقیناً اقلی بات ہے کہ وہ ولایت اہم ہے جس کو ثابت کیا جا رہا ہے یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں غیب کی خبر دے رہا ہوں تو جب غیب کی خبر سنتے ہیں کہ ہاں آپ کو یہ کیسے پتا چلا یعنی کہ یہ انہوں نے ایک ولایت اپنی دیکھ یہ دیکھو ہم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا تو رسول اللہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے مبوس تھوڑی ہوئے تھے رسول اللہ نے چاند کو ٹکڑے کر دیا تو یہ ان کی خلقت کا مقصد تو نہ تھا یہ ان کی بیعشت کا مقصد تو نہ تھا مقصد بیعشت کیا تھا مقصد بیعشت تو یہ تھا کہ تمہارے غرور کے دو ٹکڑے کرنے ہیں تمہارے اندر کے کفر کے دو ٹکڑے کرنے ہیں اس کفر کے دو ٹکڑے کرنے پر بہت توجہر ہے یعنی کہ کفر کے جو دو ٹکڑے کرنے ہیں یہ آسان نہیں ہے چاند توڑنا بہت آسان ہے اشارہ کیا چاند ٹوٹ گیا لیکن تمہارے کفر کو اشارے سے نہیں توڑیں گے تمہارے کفر کو توڑنے کے لیے ہمیں تائف میں پتھر کھانے پڑیں گے ہمیں تبلیغ کرنا پڑے گی کب کیا تھا اعلان نبوت چالیس سال کی عمر میں کتنے سال رہے مکہ میں تیرہ سال تیرہ سال مکہ میں رہے رسول اللہ مجھے کوئی ایک روایت دکھائیے کہ کعبے کے اندر گئے ہیں اور کسی بدھ کو توڑا ہو اسی کعبے کے باہر موجود ہیں اسی کعبے میں نماز بھی ہو رہی ہے لیکن کوئی روایت بتلائیں کہ جہاں بدھ کو توڑا ہو نہیں توڑا اب کیا ہوا ہجرت فرما گئے کتنا عرصہ رہے یہاں پر مدینہ میں کے جب تک کہ دوبارہ آٹھ ہجری تک نہیں آئے اور مکہ کو دوبارہ سے اس انداز سے فتح کرنے نہیں گئے کون سی کتنے عرصے گزر گیا آٹھ سال آٹھ ہجری میں ہوا نا مکہ فتح اور وہ بھی میڈ آف دہیر رمضان المبارک میں ہوا تو یعنی کہ یہ جو آٹھ سال گزرے اور وہ بھی ساڑھے آٹھ سال گزرے تو تیرہ سال وہ جوڑیے ساڑھے آٹھ سال یہ جوڑیے اتنا عرصہ گزر گیا کعبے میں بھت رکھے ہیں صحیح ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اب جب یہاں سے جماعت تیار ہو گئی اب جب اندر کے بھت ٹوٹ گئے اور کعبے کی طرف سبقت کی تو چونکہ اندر کے بھت تو ٹوٹھی چکے تھے باہر کے بھت توڑنے میں کیا مسئلہ ہے باہر کے بھت توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے رسول اللہ نے اندر کے بھتوں کو توڑ دیا اور جنہوں نے بھتوں کو بنایا تھا انہی کے ہاتھ سے توڑوایا یہ دیکھئے یعنی کہ جماعت تو بہت بڑی ہے نا یقیناً یہ سارے کے سارے مسلمان تو نہیں تھے پہلے سب مسلمان ہوئے ہیں نا یہ جو مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے مذہب اسلام اختیار کیا ہے انہی کے ہاتھوں سے بھتوں کو توڑوایا کہ دیکھو یہ تمہارے اندر تاکہ جو تمہارے اندر کا بھت ہے وہ ٹوٹ گیا تو یہ سامنے کا بھت ٹوٹنا تو اس کا مظہر ہے اصلاً اندر سے بات جتنی بھی جسے کہتے ہیں تبدیلی ہے وہ باہر سے نہیں آتی عزیزوں اندر سے آتی ہے جوتہ پہنا ہوا ہے اگر ایک بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی نوکیلا پتھر ہو یا کوئی کنکر ہو یا کوئی کیل ہو جوتہ پہنا ہوا ہے اس کے اوپر پیر رکھ دیجئے پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوگا لیکن اگر معمولی سا ہی کنکر سا ہی جوتے کے اندر آ جائے سمجھ میں آرہی ہے بھا تو حالات بدل دے گا تو بس یہ جو اندر کی تبدیلی ہے نا یہ اندر ذرا سی بھی کوئی شائع آ جائے اندر ذرا برابر بھی کوئی ایسی شائع آ جائے جو وہاں کی ہے نہیں تو جس طریقے سے چلنا دو بھر ہو جاتا ہے عزیزوں بلکل اسی طریقے سے یہ اسلامی معاشرہ ہے اسلامی معاشرے میں اگر ذرا سی بھی کوئی شائع ایسی آ گئی ہے جو کہ اسلامی معاشرے کی نہیں ہے اس تکلیف کو محسوس کریں کہ اب اس معاشرے کا چلنا بہت مشکل ہوگا کیوں مثال دیتا ہوں کبھی کسی میت کو دیکھا ہے یقینا ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں اگر کسی مردار کے جسم میں پھانس چپ جائے تو کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا ایسا ہی ہے اوورال باڈی ڈی کمپوز ہو رہی ہے اپنے وقت پر اس فانس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو باڈی ڈی کمپوزیشن ہے وہ پورا اسی طریقے سے ایک دو دن تک رکھی رہے گی تو اس کے اندر تافون ہوگا لیکن فانس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا بے فکر رہی ہے ٹھیک ہے اور یہی فانس اگر کسی زندہ جسم میں چلی جائے اب تکلیف بھی ہوگی اور تکلیف تو ہوگی وہ تو الگ ہے پہلے وہاں تکلیف نہیں ہو رہی ادھر تکلیف ہو رہی ہے تو ایک نکتہ تو یہی مل گیا کہ جب جسم سے روح نکل جائے تو معلوم نہیں چلتا کہ باہر سے کیا چیز چوبی ہے سمجھ میں آ رہی ہے با میں تو کہتا ہی یہ ہوں کہ انسان اس وقت بڑا نہیں ہوتا ہے جب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بلکہ انسان اس وقت بڑا ہو جاتا ہے جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ رہے ہیں پہلی چیز تو یہی نوٹ کر لیجئے کہ اندر سے اگر روح نکل جائے معلوم نہیں چلتا کہ باہر سے کوئی چیز بھی اندر آئی ہے دوسری چیز غور کیجئے گا زندہ ہے نا اندر روح موجود ہے نا تکلیف ہوئی تکلیف تو ہوئی ہے پھر اس جسم نے ریاک کیا کیا ایک ریاکشن بھی تو ہے ایک تو تمہیں روح نہیں ایک تکلیف تو تمہیں اندر ہوئی ہے تکلیف دکھا تو نہیں سکتے لیکن ایک ریاکشن ہوگا وہ کیا ہوگا پرانے زمانے میں یاد ہے کہ جب کبھی کسی بچے کو پھانس لگ جاتی تھی تو گھر میں وہ اممہ جان کیا کرتی تھی وہ بس حل دی لیا اور کچھ لیا ایسے پٹی کر کے باند دیا وہ اس زمانے میں تو کوئی سرجری برجری کہا ہوتی تھی بھائے اس طرح پتہ نہیں وہ جڑی بوٹیاں بنائیں بلکہ وہ کچھن میں ہی مل جاتی تھی ساری چیزیں کیا زبردرس ڈسپینسری تھی کچھن سے ہی چلتی تھی بس وہاں سے نکالا یہ لیا وہ لیا کپڑے سے باند دیا بچہ دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا ختم ایک دن گزرا دوسرا دن دیکھا پٹی کھول کے دیکھا پانس باہر آئی ہوئی ہے کیوں باہر آگئی جسم نے خود ہی اس کو باہر دھکیل دیا جسم نے کہا یہ میرے لیے نہیں ہے یہ میرے جسم کا حصہ نہیں ہے اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کو باہر کر دو سمجھ میں آئی بات یہ زندہ جسم کی علامت ہے کہ جب کوئی خارج سے باہر شائع اندر آ گئی ہے اگر جسم زندہ ہے تو اس باہر سے آئی ہوئی شائع پر ریٹیلیشن کرے گا ریاکشن شو کرے گا اور اس کو تھراؤٹ کر دے گا یہ زندگی کی علامت ہے بس تم نے اپنے جسم کو اگر دیکھ لیا ہے اس انداز سے اب میں تمہیں معاشرے کی مثال دے دیتا ہوں بلکل اسی طریقے سے ایک معاشرہ ہے اس معاشرے کی بھی ایک روح ہے جب اس معاشرے میں سے روح نکل جاتی ہے تو اس معاشرے میں اگر خارج سے کوئی شائع آئی ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر آیا کیا ہے کیوں اس لیے کہ مردہ ہو گیا ہے اور اگر یہ زندہ ہو تو پہلے درجے میں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کے بعد پھر یہ معاشرہ ریاکشن شو کرتا ہے اور خارج سے آئی ہوئی ثقافت کو خارج سے آئی ہوئی تہذیب کو باہر نکال دیتا ہے اس تہذیب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے عزیزو اب آؤ یہ کام کون کر رہا ہوتا ہے اس چیز کا نام کیا ہے میڈیکل سائنس سے اگر پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ باڈی کے اندر جو یہ نظام کام کر رہا ہے اس کا نام تو ایمیون سسٹم ہوتا ہے جسے آپ اردو میں کہتے ہیں قوت مدافعت قوت مدافعت دفعہ سے ہے دفعہ کہتے ہیں کس کو ہیں کہتے ہیں جاؤ دفعہ ہو جاؤ تو وہ جو دفعہ ہے دور ہو جاؤ تو وہ جو قوت مدافعت ہے اگر تو واقعتاً قوت مند ہے اگر تو واقعتاً طاقتور ہے تو باہر سے آئے ہوئی شئے کو دفعہ کرنے کے لئے یہ کافی ہے لیکن اگر وہ کمزور ہے تو پھر باہر سے آئے ہوئے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتی بس اگر جسم کے لئے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے نا تو وہ جس نے تمہیں اس معاشرے میں قرار دیا ہے اور اس معاشرے کے لئے بھی کچھ قوانین وضا کیے ہیں تو اگر تمہارے جسم کے اندر قوانین موجود ہیں جسے تم قوت مدافعت قانون مدافعت کہہ رہے ہو تو یہ بتلاؤ کہ کیا اس نے تمہارے معاشرے کے لئے کوئی قانون مدافعت نہیں رکھا ہوگا کیا تمہارے معاشرے کے لئے کوئی قانون مدافعت نہیں ہوگا اور اگر رکھا ہے تو اس قانون مدافعت کا نام کیا ہے کہ اگر تو وہ قوت مند رہا اگر تو وہ طاقتور رہا تو باہر سے آنے والی ثقافت کو ریٹیلیٹ کرے گا دفعہ کر دے گا لیکن اگر وہ کمزور ہو گیا تو نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا اس قوت مدافعت کا نام ہے جو معاشرے کے لئے ایمیون سسٹم ہے امر بالمعروف ونحی عن المنکر امر بالمعروف ونحی عن المنکر یہ معاشرے کا ایمیون سسٹم ہے اگر یہ قوت ختم ہو جائے اگر یہ طاقتور نہ رہے تو پھر معاشرے میں برائیاں پھائلنا شروع ہو جاتی ہیں جب یہ ثقافت رائج ہو جائے کہ میں نے کسی کو روکا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو وہ پلٹ کے مجھے جواب دے تمہیں کیا ہے اور اگر میں اپنے اس وظیفے پر عمل نہ کروں اور میں کہوں کہ جاؤ دو تین مرتبہ تو کہے دیا کرتا ہے تو کرے ہمیں کیا یہ دونوں ثقافتیں بڑی خطرناک ہیں تمہیں کیا ہمیں کیا اگر روکنے والوں نے ہمیں کیا کا سوفیئر انسٹال کر لیا اور سامنے والے نے تمہیں کیا کا سوفیئر انسٹال کر لیا تو سمجھ جائیے آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آگیا ہے گڑڑ ہو گئی ہے اب یہ معاشرہ جہاں سب کچھ چل رہا ہوگا یوں کہیے کہ جس معاشرے میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ معاشرہ نہیں چل رہا ہوتا معاشرے میں سب کچھ چل رہا ہے معاشرہ نہیں چل رہا ہے اسی لئے عزیزو آج اپنے معاشرے کے اوپر ذرا غور کیجئے ذرا توجہ کیجئے چاہے کسی بھی عمر کی طرف توجہ کر لیجئے آپ کو وہ شائع نظر نہیں آئے گی جو کہ آپ کے بزرگوں کے پاس تھی ایسا ہے اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو کمپیئر کروں میں اور میرے والد تو یقیناً فرق ہے وہ اور ان کے والد فرق ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ڈکلائن جا رہا ہے ٹھیک ہے آج کے مجالس اور ہمارے بزرگوں میں مجالس سمجھ میں آ رہی ہے نوہوں کو دیکھ لیجئے خدای غصم اگر ذرا دور سے سن رہے ہوں اور پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی گانا ہے یا نوہ ہے ایسا زبردست قسم کا بیٹ اور ایسی زبردست قسم کی اب تو وہ سمجھ بلکل پہچان میں نہیں یقین کرے پہچان میں یہ کوئی لفاظی نہیں یقین کرے پہچان میں نہیں آتا منقبت ہے اور اب تو وہ خدا کیا کہیں ہدایت دے اب تو اس کی جگہ بھی میوزک نے لے لی ہے میوزک آ گیا منقبت کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے ایمیون سسٹم کمزور ہو گیا ایمیون سسٹم ختم ہو گیا کسی کو بولنے کے لیے جرت نہیں ہے اور ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی جرت نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جس ذکر کو ہم بڑے عزت اور احترام کے ساتھ سنتے تھے نا آج کسی بچے کے سامنے جب وہ نوہا لگتا ہے تو وہ اچھل اچھل کے پتہ نہیں کیا کرنے لگتا ہے ہم جب جس ذکر زمانے میں سنتے تھے میں تو خیر بڑوں کی بات بزرگوں کی بات نہیں اپنی بات کر رہا ہوں ہم جب نوہا سنتے تھے ہمارا ہاتھ چلتا تھا اب جب نوہا چلتا ہے تو پیر چلتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ کدھر ہم چلے گئے ہیں اس کو سمجھئے اس ثقافت کو محفوظ کرجئے خدا کی قسم اگر منقبتوں کے اندر طبلہ سرنگی موجود ہے اور سننے میں آتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو محبت میں ہو رہا ہے سب جائز ہے مجھے ایمان سے بتائیے یہ اس وقت میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں ادھر علم عباس رکھا ہوا ہے اسی علم کے برابر میں آپ گٹار رکھ دیجئے لٹکا دیجئے جیسے یہ لٹکا ہوا ہے پیچھے پٹکا نظر آ رہا ہے گٹار لٹکا دیں یہاں پر کیسا لگے گا برا لگے گا جب منقبت میں گٹار کی آواز تھی تو برا کیوں نہیں لگا جب میرے مولا کے نام کے ساتھ گٹار بج رہا تھا تو سننے میں برا کیوں نہیں لگا اب دیکھنے میں برا لگ رہا ہے فرق کیا ہے چیز تو وہی ہے چاہے ان کے نام کے ساتھ گٹار لگا دو یا چاہے ان کے ذکر کے ساتھ گٹار ملا دو چیز تو وہی ہے بہت توجہ رہے اگر اس وقت نہ روکا عزیزوں وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ علم کے برابر میں بھی گٹار آ جائے گا بہت سے بہت ہوگا تو گٹار کے اوپر یالی مدد لکھا ہوگا سمپل لیکن بچ تو گٹار رہا ہوگا دیکھیں ہیں نا ایسی مجالس جہاں پر وائلن بجایا جا رہا ہے اور وائلن کو سن کر لوگ نعرہ حیدری لگا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ آہستہ آہستہ بہت توجہ ہو رہا ہے کوئی بھی عزاداری کو روک نہیں سکتا ہے کوئی بھی کسی زندہ دل مسلمان کو حسین کا نام لینے سے روک نہیں سکتا ہے لیکن کیا کریں کہ یہ ایسا کام کر جاؤ کہ یہ مجلس بھی کریں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس میں سے روح کو نکال دو جس روح کو نکالنے کی بات ہو اس روح کو نکال دو کیا اس تقدس کو کھینچ کر باہر نکال دو پھر فقط ایک جسم باقی رہ جائے گا کرنے دو جو کر رہے ہیں تو اس روح کی حفاظت کرنا جو ہے یقیناً میں تو متقیوں کی صفات کی بات کر رہا تھا لیکن یہ جو آج کچھ چیزیں اس انداز کی دیکھی ہیں میں نے تو میرا فریضہ بھی بنتا ہے کہ میں ممبر سے ان کا بیان کروں اور بہت محتاط ہو جائیے بہت محتاط ہو جائیے جس کو دجال کہتے ہیں نا وہ نکلا ہی دجل سے ہے دجل سے دجال ہے دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دجل یعنی دھوکہ دہی اور دجال بہت دھوکہ دینے والا بہت زیادہ فریب دینے والا فریب کا مطلب ہے ظاہر کچھ ہے نظر آ رہا ہے اچھی چیز ہے لیکن اصلاً اس کے پیچھے زہر دیا جا رہا ہے تو دجال جو آج آپ کا سوشل میڈیا ہے وہ دجال والا کام کرتا ہے آج آپ کے جتنے بھی اشتہارات اکثر چلتے ہیں اس میں سے 90% دجل ہوتا ہے پتا چلا ہے کلپ آنا شروع ہو گیا یہ ہو گیا ہے تھوڑی سی تحقیق کی تو پتا چلا گیا تو دس سال پرانا کلپ ہے تو آج کیوں چل رہا ہے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کہیں کوئی فساد کرنا چاہتا ہے کہیں کوئی فتنہ پھیلانا چاہتا ہے میرے مولا نے کہا تھا کہ زمانہ فتن میں کیا کر جاؤ کیسے رہ جاؤ جیسے کوئی شوتر ہے اس کا بچہ کہ جس کے اوپر اونٹ کا بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جس کے اوپر نہ سواری کی جائے نہ جس کا دوڑ ڈھویا جا سکے یہ جملہ کہا تھا لیکن عزیزو جیسا کہ کہا تھا کہ ہر مجلس میں ایک حدیث بیان کروں گا اور اس کے ظاہر کو چیر کر اس کے اندر سے مانا کو نکالیں گے آج اس حدیث کو سنا ہے نا کتنے لوگوں نے یہ مانا لیا کہ میاں گھر میں بیٹھ جاؤ چٹائی بن جاؤ گھر میں جیسے چٹائی پڑی ہوئی ہے نا تس سے مس نہیں ہو رہی بس گھر میں پڑے رہو باہر کیا ہوتا ہے ہمیں کیا نہ سواری کی جائے نہ دوڑ ڈھویا جائے تو بلکل بیکار آدمی بن جاؤ جس کا کوئی کام نہیں ہے اس حدیث سے یہ مطلب لے لیا مولا کیا فرما رہے تھے توجہ رہے ہیں زمانہ فتن میں کیا ہونا ہے نہ سواری کی جائے نہ دوڑ ڈھویا جائے سواری کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اگر کہیں فتنہ ہو رہا ہے تو کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ یہ فتنہ سوار ہو کر کہیں اور چلا جائے اس فتنے پر سواری نہ کر لینا ایسا نہ ہو کہ فتنہ تو کسی چھوٹی سی جگہ پر ہو رہا تھا تم نے اس کو سوشل میڈیا پر کر کے پوری جگہ پھیلا دیا اگر تم اس کو نہ پھیلاتے تو وہ اپنے ہی موت مر جاتا لیکن اس کو پھیلانے میں جتنا تم نے کام کیا اتنا تو اس کو بربا کرنے والے نے بھی کام نہیں کیا تھا تو فتنے کو وہیں دبا دو ختم کر دو ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بن کر لو وہیں کے لوگ ہوں جو کہ اس مسئلے کے اوپر قابو پالیں لیکن اس کی تشہیر نہ کریں اگر تشہیر کریں گے تو نقصان کیا ہوگا فتنہ پھیلے گا سواری نہ کرو دوسرا کیا کہا مولا نے میرے مولا نے کہا کہ اس کے اوپر سواری تو نہ کرو وہ تو الگ مسئلہ ہے دودھ بھی نہ ڈھویا جا سکے یعنی دودھ دھونے سے کیا تعبیر ہے یعنی ہم عموما جانوروں سے کیا فائدہ لیتے ہیں یا تو سواری کرتے ہیں یا ان کے دودھ سے استفادہ کرتے ہیں اگر فتنہ ہو رہا ہے تو تم کوئی ایسا کام نہ کر لینا کہ فتنہ برپا کرنے والے کو استفادہ ہو جائے اس کو فائدہ نہ پہنچا دینا تم نے فتنہ برپا کرنے والے پر حملہ نہیں کرنا تم نے اصل کام یہ ہے کہ فتنہ برپا کرنے والے کی جو اسٹریٹیجی ہے اس پر حملہ کرنا ہے فتنہ برپا کرنے والا چاہتا ہے کہ نقص امن ہو پھر فتنہ پھیل جائے فرقہ پرستی عام ہو جائے تو تمہارا کام کیا ہوگا تم چاہتے ہو فرقہ پرستی عام ہو جائے یہ لو میں اتحاد کرتا ہوں تم کیا چاہتے ہو فتنہ پھیل جائے یہ دکھو میں نے امن قائم کر دیا اس کی سٹریٹیجی ختم کر دیجئے دشمن اپنے موت مر جائے گا پس عزیزوں تمہید میں ہی بہت وقت چلا گیا آگے چلیے تو ہم ان دو مجالس میں آپ کے سامنے متقین کی صفات بیان کر رہے تھے اور پوچھنے والے نے حمام نے جب پوچھا تھا مولا سے کہ بیان کیجئے کہ متقین کی کیا صفات ہیں تو آپ نے اس سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 128 کی تلاوت کرنے سے پہلے ان کو نصیت کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور احسان کرو اور اس کے بعد پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ ان اللہ معالذین تقاؤ والذین ہم محسنون کہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ احسان کرتے ہیں یہ آیت آپ نے فقط اس جگہ تلاوت نہیں کی ہے عمومیت کے ساتھ مختلف طرق سے ہمیں بہت سی روایات ملی ہیں جہاں امام علیہ السلام جب وعث فرما رہے ہوتے تھے تو اکثر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تبرکن میں دو روایات اور آج آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کیونکہ یہ تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے ایک ڈاکیمنٹ تیار ہو جائے گا ایک میٹیریل آپ کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ جوان اس سے استفادہ کریں گے بعد میں بھی سنیے گا کہ میں نے کہاں کہاں سے یہ چیزیں آپ کے لئے خاص میں ثقافت اسلامی علوم احل بیت علیہ السلام سے ڈھونڈ کر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں درود پڑے محمد والے محمد پر امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہتے ہیں وَأَخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ لوگوں کے ساتھ فیصلہ کرو حق کی بنیاد پر رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ذاتی مفاد کے بنیاد پر نہیں بِالْحَقِ اچھا یہاں پر جو بِالْحَقِ میں بَا ہے یہ بَاِئِ الْسَاقِ کہلاتا ہے میں گفتگو کو بہت عدبی اور صرفی بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن یا نحوی بحث نہیں کرنا چاہتا یہ بَا جو ہے وہ نحوی بحث ہے اس قدر امیق ہے عربی زبان خدا کی قسم اس فقط حرفِ بَا کے جو کم سے کم معنی ہے جو کتاب میں بیان ہوئے سترہ معنی ہے ایک حرف کے سترہ معنی ہے سیونٹین میننگز ہیں ایک حرف کے کیا آپ کی آکسفورٹ ڈیشنری ورڈ میننگ بتائے گی جو عربی میں فقط ایک حرف کے ہیں یہاں بَا کا مطلب کیا ہے وہاں بَا کا مطلب کیا ہے بَا وَئی ہے مطلب الگ ہے یہاں جو بَا کا مطلب ہے یہ ہے بَاِئِ الْسَاقِ اور بَاِئِ الْسَاقِ کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ بلکل ساتھ ساتھ ہے وہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے تمہارے فیصلے میں ایک لہزے کے لئے بھی حق جدہ نہ ہونے پائے کہیں تمہاری ذاتی غرض تمہارے فیصلے پر حاوی نہ ہو جائے سامنے تمہارا بھائی ہے یہ تمہارا بھائی نہیں ہے تمہارا جھکاؤ تمہارے بھائی کی طرف ہو گیا یہ جو فیصلہ تم نے کیا وہ حق کے ساتھ نہ کیا تمہاری ذاتی غرض اس میں شامل ہو گئی تو تم نے حق کے ساتھ فیصلہ نہ کیا تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو فیصلہ کرو وہ حق کے ساتھ کرو یہ کون کہہ رہے ہیں امام المتقین کر رہے ہیں فیصلہ ذرا توجہ دوں یہ کتنی گہری بات ہے شاید آپ ابھی وہاں متوجہ نہیں ہیں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں مولا متقیان کو جانتے ہیں نا کہ جب غدیر میں اعلان ہو گیا اور غدیر کے بعد آپ کا یقیناً چند مہینوں کے بعد ہی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیت ہونی ہے اور آپ خلیفہ ہیں لیکن بہرحال ایک گیپ آیا ایک مسئلہ امت مسلمہ میں کچھ مسائل درپیش ہوئے اور اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر اس پروسس میں ٹائم لگ گیا کتنا ٹائم لگ گیا ساڑھے چوبیس سال یا راؤنڈ فیگر میں کرتے ہیں تو چلو پچیس سال پچیس سال لگ گئے پچیس سال میں جب آپ نے اپنی مسئلہ کے اوپر دوبارہ اسی انداز سے جلوہ افروز ہوئے جیسا کہ غدیر کے ممبر پر ہوئے تھے لیکن ایک مسئلہ ہو گیا اور وہ کیا بہت توجہ رہے بہت توجہ اگر یہ آج کے یہ والا نکتہ سمجھ میں آ گیا نا تو سمجھ جائیے کہ بہت خاص بات لے کر جائیں گے آج گھر پچیس سال گزرے ہیں فقط جب مولا نے اپنے حق کو سنبھالا ہے دوبارہ سے حق تو پہلے بھی تھا آج لوگوں نے وہ حق دے دیا ہے کتنے ہی ایسے لوگ تھے آپ کی صف میں جو امام کو چھوڑ کر چلے گئے کل تک ساتھ تھے کل تک ایسے ساتھ تھے کہ جب امام کے گھر پر حملہ ہوا ہے تو یہ امام کے گھر میں موجود تھے اور یہاں تک کہ بی بی نے ان کا نام لیا تھا کہ میں جو وسیعتیں کر رہی ہوں میں ان سے بھی وسیعت کر رہی ہیں گھر میں موجود تھے پچیس سال آپ کے ساتھ موجود ہیں لیکن پچیس سال کے بعد جب مولا نے عدل نافذ کیا تو یہ یوٹن لے کر واپس چلے گئے سوال یہ بتلائیے اور یہاں تک کہ چار ساڑے چار سال کے بعد مولا علی کو محراب میں بے دردی سے قتل کیا گیا رابی نے لکھا کہ علی کو ان کی شدتِ عدل نے قتل کر دیا رابی نے لکھا یا نہیں لکھا علی کو کس نے قتل کیا کہا ان کی شدتِ عدل نے قتل کر دیا سوال کروں مولا علی کا عدل زیادہ سخت ہے یا رسول اللہ کا کیا رسول اللہ کے عدل سے زیادہ سخت عدل تھا مولا علی کا مولا علی کے باب میں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے یعنی عدل میں علی اور میں ایک ہی بات میرا ہاتھ ہو یا علی کا ہاتھ ہو عدل میں برابر ہے تو اب راوی جو لکھ رہا ہے کہ ان کو ان کی شدت عدل نے قتل کر دیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل میں تو فرق نہیں ہے عدل تو وہی عدل ہے جو رسول اللہ کا عدل ہے لیکن یہ جو عرصہ گزر گیا ہے نا پچیس سال میں اس میں رسول اللہ کا عدل ذرا مبھم سا ہو گیا ہے کچھ دھندلا گیا ہے جب اس تصویر کو مولا نے دوبارہ سے صاف کیا تو اب وہ عدل بہت شدید لگ رہا ہے سمجھ میں آئی بھا سمجھ میں آئی بھا مجھے بتلاو ایمان سے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو بات کرنا بڑا آسان ہے لیکن خود کو اس جگہ پہ رکھنا بہت مشکل ہے جنگ جمل ہو رہی ہے جنگ جمل میں ادھر بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں ادھر بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں اور لڑنے والا مولا علی کے ساتھ کھڑا وا ہے کہتا ہے میں مروب نہیں ہو رہا سامنے کون ہے میں آپ میرے سامنے ہیں تلوار نکال کے جنگ کر رہا ہے کون آرہا ہے سامنے اس کو پرواہ نہیں ہے کیوں مولا آپ کے ساتھ ہوں سفین شروع ہوئی جنگ آپ کے ساتھ ہو مولا سامنے کوئی بھی آتا ہے کاٹ کے رکھ دوں گا مسئلہ نہیں ہے آدھی سفین ہوئی مولا کے ساتھ اب کیا ہوا گڑڑ ہو گئی اور جناب سامنے نیزے کے اوپر قرآن آ گیا اور وہاں قرآن دیکھ رہے ہیں اب گھبر آ گئے یہ کیا قرآن سے جنگ کر رہے ہیں اور پھر دھوکہ کھا گئے دھوکہ کھا گئے نا جب دھوکہ کھا گئے کیوں دھوکہ کھایا اس لیے کہ دیندار تو تھے دین شناس نہیں تھے یہ چیز بہت ضروری ہے دینداری نہیں بچائے گی دین شناسی بچائے گی دیندار ہونا اور ہے دین شناس ہونا اور ہے مولا کے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہ جو ساتھ میں لوگ ہیں ان میں اکثر دیندار ہیں دین شناس نہیں ہیں اور وہ دھوکہ مولا قرآن سے نہیں لڑ سکتے مولا نے اشارہ کیا کہ تم اس کھال سے اس چھال سے دھوکہ کھا گئے اچھا کیونکہ اکثر جگہوں کے اوپر تو قرآن بھی نہیں تھا بس یوں ہی کپڑا باندیا تھا کہ قرآن ہے لیکن اگر تھا بھی تو کیا تھا امام نے جو لگ کہا یہ تو کھال ہے تو تم کہہ رہے تھے ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے تو کہا یہ تو کھال ہے اس کا کیا مطلب ہے قرآن کی دہر ہے یعنی کہ تم قرآنیں ناتق سے لڑ رہے ہو وہ قرآنیں سامت ہے علی تو بولتا قرآن ہے کل رسول اللہ نے غالباً اسی دن کے لئے فرمایا تھا کہ القرآن معل علی وعلی معل قرآن تم دھوکہ نہ کھا جانا کہ قرآن ادھر ہے علی ادھر ہے یہ کوئی دو ہے ہستیاں نہیں ہیں اگر علی کو کتاب میں ڈھال دو تو قرآن بن جائے گا قرآن کو اگر رجل میں ڈھال دو تو علی بن جائیں گے درود پڑے محمد وعلی محمد پا علی ہے کیا علی قرآن سے جدہ ہے کیا اہلِ بائت علیہ السلام قرآن سے جدہ ہے قرآن نازل کیا کس شب میں شب قدر میں آؤ آج تمہیں چلے خدا معلوم میں اپنے موضوع پر کب بات کروں گا یہ تو بات کہیں جا رہی ہے لیکن جب بات آگئی ہے تو بیان کرتا چلوں آئیں آپ کو آج حقیقتیں لیلت الخدر دکھاتا ہوں شب قدر میں کیا کہتا ہیں آپ قرآن نازل ہوا کیا ہوا شب قدر میں نازل کیا کیوں نازل کیا کہائش لیے کہ وہ جو ایک رات ہے وہ جو لیلت القدر ہے وہ خیر من الف شہرن ہے ایک ہزار مہینے سے بہتا ہے وہ ایک شب توجہ ہے قبلہ لیلت القدر کیا ہے ایک ہزار مہینوں سے اچھا فقط ایک ہزار مہینوں سے نہیں خیر من الف شہرن فقط الف شہر نہیں اس کے شروع میں خیر کو دیکھو کہ ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے تو اب کتنے مہینوں سے بہتر ہے جب خیر کہہ دیا تو اب آپ کی گمان میں تو نہیں ہے نا کہ کتنے مہینوں سے بہتر ہے کہا ہزار مہینے بھی ہو تو بھی یہ بہتر ہے یوں نہیں ہے کہ ہزار مہینے رکھنے کے بعد لیلت القدر کو برابر میں رکھو تو برابر ہو جائے گی بات پہلے تو لیلت القدر کو سمجھئے کہ ہزار مہینہ رکھ کر بھی بات برابر نہیں ہو رہی قرآن کہہ رہا ہے خیر ہے تم ہزار مہینے بھی رکھ دو تو بھی یہ خیر ہے اس کا مطلب ہزار مہینوں سے بہتر کا کیا مانا اب یہاں پر جب عرفہ نے تفسیر کی تو فرمایا کہ دیکھو پروردگار عالم نے تمہیں خلق ہی کیا ہے سیر و سلوک کے لیے کہ تم پروردگار عالم کی طرف سبقت کرو اور اس کی طرف سفر کرو ایسے مسافر کو جو پروردگار کی طرف سفر کر رہا ہو سالک کہتے ہیں سالک ہے یہ تو سالکین کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہا سالکین کے لیے پروردگار عالم نے یقیناً ہدایت کو روشن کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو ہوتا رہا ہے کہ جو تمہاری قدم قدم پر ہدایت بھی کر رہے ہیں خارج میں بھی ہدایت ہو رہی ہے اور ان سالکین کے باطن میں بھی ہدایت ہو رہی ہے پھر سمجھاؤں گا اب یہیں تک رکھیں یہ سالک خدا کی طرف سفر کر رہا ہے اب توجہ رکھئے گا لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے کس اعتبار سے بہتر ہے یعنی کہ ہزار مہینے وہ جن میں لیلت القدر نہ ہو اور فقط ایک شب جو کہ ہزار مہینوں سے بہتر قرار پائی ہے لیکن ذرا یاد رکھئے گا کاش میں الفاظ سے سمجھا سکوں اس کو محسوس کرنے میں جو لطف اور چاشنی ہے وہ الفاظ میں نہیں ہے لیلت القدر میں پوری لیل شامل ہے ذرا خیال رکھئے گا کیوں ہیا حتی مطلع الفاجر یعنی جو لیلت القدر ہے جب تلو ہوئی ہے لیل جب چھا گئی ہے لیل کب تک کی لیل ہے وہ ہیا حتی مطلع الفاجر مطلع الفاجر تک پوری رات کو لے کر آئیے گا تو یہ خیر ہے ہزار مہینوں سے کیوں اس لیے کہ ایک سالک جتنا سفر ہزار مہینوں میں تیہ کرتا ہے اس ایک شب میں اتنا سفر تیہ کر لے گا اگر لیلت القدر کی قدر جان لی توجہ ہے یعنی سالک جتنا سفر ہزار مہینے میں خدا کی جانب کرتا ہے اگر لیلت القدر کی قدر جان لی معارفت حاصل ہو گئی اب جو اس کا اس ایک رات میں تفکر اور تدبر ہے یہ اتنا طاقتور ہے یہ اتنا فائدے مند ہے جتنا کہ یہ ہزار مہینوں میں تفکر اور تدبر کرتا سن لیا آپ نے آئیے آپ کو ایک اور شب دکھاتا ہوں دنیا کہتی ہے کہ حسین نے اس شب کو مانگا تھا لیکن اصلاً تو حسین نے اس شب کو دیا تھا دنیا کہتی ہے حسین نے محلت مانگی تھی لیکن بعد میں پتا چلا کہ محلت مانگی نہیں تھی ایک رات کی محلت اور دے دی تھی اور وہ جو ایک رات کی محلت دے دی تھی کہاں دی تھی کربلہ معلہ میں دی تھی بہت توجہ رہے کربلہ معلہ میں خیام حسینی وہاں سے جو ایک رات کی محلت مل رہی ہے تمہیں کربلہ سے جو ایک رات کی محلت مل رہی ہے آؤ ذرا اس ایک رات کو کمپیر تو کر کے دیکھو لیلت القدر سے کہ وہ تو حیاء حتی مطلع الفجر کی بات تھی لیکن اس رات میں اگر کوئی سالک خدا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے یہ رات دینے والا اصلاً حقیقت لیلت القدر ہے اس لیے جو محلت دے رہا ہے فقط چند گھنٹوں میں پوری رات نہیں فقط چند گھنٹوں میں اگر تفکر اور تدبر کیا اور اس کا نتیجہ ملاقات امام زمان پر نکل آیا تو یہ چند گھنٹوں کا تفکر اور تدبر تمہیں لعن اللہ سے علیہ سلام بنا دیتا ہے درود پڑے محمد وال محمد پر دیکھا دیکھا یہ چند گھنٹوں کا تفکہ چلے گئی بات علیہ سلام ہو گئے اللہ اکبر علیہ سلام کون کہہ رہا ہے علیہ سلام جب امام ششم زیارت پڑھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ و احبا سلام ہو آپ اور سلام بھیج رہے ہیں یا اولیاء اللہ اے اللہ کے اولیاء اللہ اغبر ہر کو اولیاء ہونے کی سنت مل گئی امام سے یہ ہے ہر تو بس یہ جو چند قدم ہر چلا ہے بہت توجہ رہے یہ جو چند قدم کا فاصلہ کتنا فاصلہ ہے اس خیمے سے اس خیمے یہ جو چند قدم چلا ہے نا ہر اس میں با مسمہ ہو کر اب مسئلہ یہ کہ ہمارے بچے اردو کہاں سمجھتے ہیں اس میں با مسمہ یعنی کہ جو نام ہے وہی اس کا کردار بھی ہے نام اور کردار بہت اہمیت رکھتا ہے نام رکھنے پہ کوئی بھی نام رکھ لو عبد الرحمن بہت اچھا نام ہے لیکن ابن ملجم کے بارے میں کیا خیال ہے کیا وہ رحمان کا بندہ تھا یا شیطان کا بندہ تھا نام تو عبد الرحمن ہے کام سارے عبد الشیطان کے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ نام کچھ ہو کردار کچھ ہو اور کا نام یہ کی تم تصویر بنا دو تو تصویر بنا ہوگے تو کیا بنا ہوگے اس نے تصویر بنائی ہر ہونے کی کہ ہر کسے کہتے ہیں ہر اسے کہتے ہیں کہ جو نہ اپنے منصب کی پرواہ کرے نہ اپنے جاہو حشم کی پرواہ کرے اس کا لشکر اس کو لاکھ تانے دے کہ چند لوگوں سے گھبرا گئے لیکن نہ ان کو اس تانے کی فکر ہو نہ اس کو اپنے منصب کے جانے پر کوئی افسوس ہو بلکہ اس کے نظر میں جو فائدہ ہو وہ کیا فائدہ ہو جو کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ عقل کا تقاضی کیا ہے عقل تو کہتے ہی پہ میں جرنیل ہوں ہو سکتا ہے کہ مزید بڑی ترقی مل جائے گی اس سے زیادہ کیا ہوگا لیکن نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ قیامت تک کی لانت ہوگی اور آخر میں جہنم تو یہ کون سا سودہ تھا گھاٹے کا سودہ تھا ہر نے کون سا سودہ کیا ہر نے وہ سودہ کیا کہ کربلا کے میدان میں اس نے وہ سودہ کیا وہ تجارت کی پروردگار عالم سے کہ نتیجہ میں جنت کو لے لیا تو پس عزیز ہوں اب میں اور آپ جب کربلا جائیں گے تو ہر نے ہمیں اور آپ کو ایک ایس او پی دی ہے کہ دیکھو ایس او پی یہ ہے کہ جب کربلا جانا جنت لیے بغیر واپس نہیں آنا درود پڑے محمد والے محمد پر میں تو متقین کی صفات بیان کر رہا تھا وہ پیچھے رہ گئی ہیں آئیے بس میں اختصار کے ساتھ آگے چلوں تو کیا کہا تھا بات تو یہاں سے بالحق سے نکلی تھی اور علی کے ساتھ ہے تو کیا کرو فیصلہ حق کے ساتھ فیصلہ کرو علی کے ساتھ فیصلہ کرو علی کے غیر کے ساتھ فیصلہ نہ کر لی گھاٹے میں جاؤ گے اس کے بعد فرماتے ہیں وَاَقِمْ فِيهِمْ بِالْقِسْتِ اور لوگوں میں جو ہے وہ عدل قائم کر دو وَلَا تَتَّبِعَ الْحَوَا حواؤ حوص کی پیر بھی نہ کرنا وَلَا تَخَفِّ اللَّهِ لَوْمَهُ لَائِمْ یہ وہ شاید جو ہر کے نظر میں تھی کہ تم تانہ دینے والوں کی تانہ زنی سے خائف نہ ہونا یہ نہ کہنا وہ کیا کہے گا فلاں کیا کہیں گے ارے سامنے یہ ہمارے سامنے جو ہیں اچھا یہ لوگ ان کیا کوئی ایسا فنکشن ہو رہا ہے مکس ہے کیا کریں منع کریں نہیں نہیں کیا کہیں گے یہ لوگ کیا کہیں گے جان دیئے کہ آج ایک بات کہہ رہا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اور جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو لوگ فقط اتنا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْرَاجِعُونَ لوگ تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے تو میاں تمہیں جہاں موقع مل رہا ہو کہنے کا وہاں کہو وہاں پر عمر بالمعروف کرو ہاں لیکن ایک بات کا خیال ہو کہ عمر بالمعروف کرتے ہوئے جو مومن کی عزت ہے اس کا بھی پاس رکھنا ہے مومن کو زلیلی کرنا ہے مومن کی عزت کی حفاظت واجب ہے تمہارا عمر بالمعروف بھی واجب ہے لیکن اس کی عزت کرنا بھی واجب ہے ایشے نصیحت کرنا کہ نصیحت بھی ہو جائے اور نصیحت سننے والا اس کو سن بھی لے نصیحت کو قبول بھی کر لے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو ایک مثال دے کر بات کو سمجھاؤں انشاءاللہ پسند آئے گی مثال ایک بات یاد رکھئے گا انسان اگر ہدایت لینا چاہتا ہو اور اپنے تمام کے تمام سگنلز کو آن کرے ہدایت لینے کے لئے ایسا نہ ہو کہ بی ڈی ایس کے نیچے کھڑے میں ہے اور ایروپلین موڈ پر موبائل ہے ایروپلین موڈ اٹھائیے سگنل لیجئے بوسٹر لگا لیجئے کچھ اگر سگنل نہیں آ رہے ہیں تو بوسٹر لگائیے کیسے لگاؤگے بوسٹر سگنل نہیں آ رہے ہیں کیسے لگاتے ہو ایکسس پوائنٹ کیسے لگاتے ہو لگا لیتے ہو نا ایکسس پوائنٹ جس سے سگنل بڑھ جاتے ہیں تمہارا ایمان کی بھی اگر سگنل کمزور ہو رہے ہونا تو اس کے لئے بھی ایک ایکسس پوائنٹ لگا لینا کبھی صحیفہ سجادیہ کھل لینا کبھی دعا پڑھ لینا تمہارا ایکسس پوائنٹ ایسا زبردست قسم کا بوسٹ ہو جائے گا اور اگر دعا میں وہ لذت نہ محسوس ہو رہی ہے تو چلو کسی ایمام کی بارگاہ میں چلتے ہیں کسی زیارت کے سفر پر چلتے ہیں کسی اولیاء اللہ کے قریب جاتے ہیں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں دیکھو کہ ایسا ایکسس پوائنٹ ہے ایسی انرجی ملے گی کہ دوبارہ سے چارج ہو جاؤ گئے ہیں ایسا ہی ہے نا تو ذرا اندر کی ریسپشن کو تو کھولو اس کے بعد کیا کرو کیا کہو کہ اگر واقعتاً واقعتاً ہدایت لینی ہے یقین کرو درو دیوار تمہارے استاد بن جائیں گے راہ میں پڑا ہوا پتھر بھی تمہیں سبق دینا شروع کر دے گا اگر سبق لینے والے ہو صبح صبح تیار ہو رہے ہو آئینے کے سامنے کھڑے ہو آئینے کے سامنے کھڑے ہو شاید ہی کوئی ہے جو گھر سے نکلتے پہلے آئینہ نہ دیکھتا ہو میں مثال ایسی دے رہا ہوں کہ آئینہ تو سب دیکھ کے نکلتے ہیں نا یقیناً ایسا ہی ہے نہیں ہے اگر تو ہدایت لینے والے ہو تو اگر آئینے کے سامنے بھی کھڑے ہو نا تو آئینہ بھی تمہارا استاد بن جائے گا کیسے جانتے ہو کیسے عمر بل معروف سے بات کی تھی نا میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو آئینہ کیا کرتا ہے آئینہ تمہیں تمہارا عیب بتاتا ہے لیکن جب آئینہ تمہیں تمہارا عیب بتاتا ہے نا تو آئینے میں کوئی آواز نہیں ہوتی آئینہ بغیر آواز کے عیب بتا دیتا ہے اور تم اپنا عیب ٹھیک کر لیتے ہو نہ کسی کو پتا چلا نہ کوئی آواز ہوئی ایک بات دوسری بات خیال رکھنا کہ آئینہ فقط اس وقت عیب بتاتا ہے کہ جب وہ خود صاف ہوتا ہے اگر خود گندہ ہے تو عیب نہیں بتا سکتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم کسی کو عیب بتانا چاہ رہے ہو پہلے ادھر دیکھو میں خود اس عیب سے صاف ہوں یا نہیں شاید آپ کی فکر ابھی وہاں نہیں پہنچی جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اگر کوئی محدث ہے اگر کوئی حدیث کا طالب ہل میں نا تو وہ تو پہنچ گیا ہوگا کہ میں نے کیا بات کی ہے یہ بات تو میں صرف شرع کر رہا ہوں اصل جملہ تو میرے مولا کا ہے میرے مولا فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لئے آئینہ ہے اب میں تمہیں آئینے کے کام بتا رہا ہوں کہ آئینے کے کام کیا ہیں آئینے نے کس انداز سے ہدایت کی ہے کہ آواز نہیں ہوئی ہے تو اگر ایک مومن کسی دوسرے مومن کی ہدایت کر رہا ہے آواز نہیں ہوتی ہے ہدایت ہو جاتی ہے دوسری چیز آئینہ جب تمہیں تمہارے عیب بتاتا ہے تو وہ فقط تمہیں ہی بتاتا ہے تمہارے غیر کو نہیں بتاتا یہاں تک کہ اگر دو اشخاص دو افراد آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور دونوں آئینے میں دیکھ رہے ہوں تو یہ آئینہ اس کو اس کے عیب بتائے گا اس کو اس کے عیب بتائے گا نہ اس کے عیب اس کو بتائے گا نہ اس کے عیب اس کو بتائے گا اور یہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں گے ایسا ہے یا نہیں ہے دیکھیں المومن میرا عطل المومن مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے فقط مومن مومن سے بات کرتا ہے اس کے غیر سے بات نہیں کرتا اس کے عیب کسی غیر پر آشکار نہیں کرتا اے تو میں دیکھا وہ کیسے کیا کر رہے تھے یہ نہیں لکھ کر لگا لیجیے آپ کہ ہماری کوئی برانچ نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے تو وہ ہم سے کریں میرے کسی غیر کو نہ کہیں ٹھیک ہے تو کیا کہا آئینہ دوسرا کام کیا کرتا ہے آئینہ بہت توجہ رہے آئینہ عیب بتاتا ہے آئینہ خاموشی سے عیب بتاتا ہے آئینہ آپ کے عیب فقط آپ کو بتاتا ہے آئینہ فقط عیب نہیں بتاتا بلکہ خوبصورتی بھی بتاتا ہے مومن مومن کے لیے آئینہ ہے جب دو مومن آپس میں ملیں تو خوبصورتی بیان کریں اچھی باتیں بیان کریں آئینہ جو ہے وہ فقط عیب نہیں بتاتا خوبصورتی بھی بتاتا ہے ایک بات دوسری چیز آئینہ جب عیب بتاتا ہے تو جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے بڑھا چڑھا کر نہیں بتاتا جب مومن کسی کو کچھ کہے تو جتنا ہے اتنا ہی کہے بڑھا چڑھا کرنا بتا ہے دیکھیں کتنی بات اور یہاں تک ابھی میں اس طرح شرع کرتا رہوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی لیکن بس آخری بات کہے کہ ختم کر دوں کتنی مثالیں دوں میں اس آئینے کی یہاں تک کہ اگر کوئی آئینہ دیکھ کے گھبرا جائے اپنے عیب کو دیکھ کے نہیں گھبرا ہے آئینہ دیکھ کے گھبرا جائے کہ یہ تو میرا عیب بتا رہا ہے اس کو تو میرا عیب بتا ہے آئینہ اپنا کام کر رہا ہے عیب بتا رہا ہے اس کا کام ہے عیب بتانا اور خوبصورتی بتانا دونوں بتا رہا ہے یہ پریشان ہو گیا اور اتنا پریشان ہوا کہ آئینے کو توڑ ڈالا بہت توجہ اب کیا ہوا جب آئینہ ٹوٹ گیا یعنی آئینے پر مصیبت آئی اتنی مصیبت آئی اتنی مصیبت آئی کہ یہ چکنا چور ہو گیا لیکن بہت توجہ رہے جب یہ ایک تھا اپنا کام کر رہا تھا اب ٹوٹ کر دس ٹکڑوں میں بکھر گیا لیکن جب دیکھنے والے نے آئینے کو ٹوٹا ہوا دیکھا اگرچہ ٹوٹ گیا تھا لیکن ہر ہر حصہ وہی کام کر رہا تھا جو یہ ایک ہو کر کر رہا تھا یہ اپنے وظیفے پر اتنا گامزن تھا کہ اگر تم مجھے توڑ بھی دوگے تب بھی میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا مومن ایسا ہی ہوتا ہے جب اصلاح کر رہا ہوتا ہے اگر مصیبت آ جائے اتنی مصیبت آ جائے کہ میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں تب بھی میں اپنی اس روش سے پیچھے نہیں ہٹتا کل جب تک میں زندہ تھا میں لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا تھا تم نے بے دردی سے قتل کر دیا آج میری قبر بھی لوگوں کو وہی توانائی دے گی جو میں زندگی میں دے رہا تھا درود پڑے محمد و اولی محمد پا سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بات بات کمہ جا رہی ہے اللہ اکبر بس عزیزوں میں نے آپ کو زحمت دی جلدی سے بس ایک صفت آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آج ہمیں تیسری صفت بیان کرنے لگاؤں مولا نے جو صفات بیان کی اس میں پہلی صفت تھی وہ یہ تھی منتقم ہو صواب کہ وہ ندک کرتے ہیں بہت نپاتولا دوسری صفت متقین کی ملبس حمز الاقتصاد ملبس حمز الاقتصاد کہ بہت میانہ روی کرتے ہیں جب وہ لباس پہنتے ہیں لیکن لباس میں میانہ روی کرتے ہیں تیسری صفت وَمَشْعِهُمْ اتَّوَادِهُ وَمَشْعِهُمْ اتَّوَادِهُ یعنی کہ ان کی چال ڈھال میں انکساری ہوتی ہے فروتنی ہوتی ہے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے پروردگارِ عالم کو جو شئے سب سے زیادہ نا پسند ہے وہ تکبر ہے تکبر خدا کو بہت پروردگارِ عالم نے آدم کو خلال کیا آدم کو خلق کیا اور اس کے بعد جب اعلان کیا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِمْ رُوحِ فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اسے بناؤں سَوَيْتُهُ سماروں سَوَيْتُهُ سمارنے کے معنی میں بھی آتا ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ اور میں اس میں پھونک دوں من روحی اپنی روح میں سے روح نہیں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم کیا کرنا تو تم فَقَعُوْ پس تم سارے کے سارے ہو جانا لہو اس کے لئے ساجدین سجدہ کرنے والوں میں تو یہاں سے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ سب نے تو ملائکہ نے تو سجدہ کر لیا قُلْنُهُمْ مَجْمَعُونَ سب نے سب کے سب نے کر لیا إِلَّا عِبْلیس مگر عِبْلیس نے سجدہ نہ کیا اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ اس نے عبا کیا وہ اس نے تقبر کیا اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا اچھا قَال یا عِبْلیس مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَسْتَ سَجِدِينَ اے عِبْلیس کیا ہو گیا تو سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہے اب جواب ایک روایت میں تقریباً چھہ ہزار سال عبادت کی دی اس نے کس چیز نے مروا دیا اس کو تقبر نے چھہ ہزار سال تقریباً پتہ نہیں کون سے یہ سال یا وہ سال تقبر نے مروا دیا تروردگار کو پسند ہی نہیں ہے اور یہ تقبر اتنا خطرناک ہے کہ کرنے والا کر بھی رہا ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں تقبر کر رہا توجہ ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ میں تو بالکل تقبر نہیں کرتا یہ خود تقبر ہے اگر کہہ رہے ہو کہ ہم تو تقبر نہیں کرتے یہ کہنا ہی تقبر ہے کہ تم نے اتنی جرت دکھائی خدا کے آگے اور کہہ رہے ہو کہ میں تو تقبر نہیں کرتا یہی تو تقبر کی نشانی ہے اگر تقبر نہ کرتے ہوتے تو ماری نگاہ جھگ جاتی اگر تقبر نہ کرتے ہوتے جو اصلا جھکے ہوئے لوگوں کی علامت ہے جو خدا کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اگرچہ معصوم ہوتے ہیں خطا کا امکان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جب پروردگار کے آگے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم مغفر لی الزنوب اللہ تحبس الدعا اے میرے پروردگار میری وہ گناہ ماف کر دے جنہوں نے دعاوں کو حبس کر لیا ہے جو معصوم ہے جہاں گناہ کا تصور نہیں ہے لیکن چونکہ وہ جانتے ہیں کہ کس کے سامنے دعا کر رہے ہیں یہ ان کی فروتنی اور آجازی ہے کہ کہتے ہیں پروردگار بخش دینا کیوں بخش دینا اس لیے کہ جیسا تو عبادت کا لائق ہے ویسی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں عزیزوں اگر کسی شائع کو تم چھوٹا دیکھ رہے ہو تو یاد رکھنا دو چیزوں سے بات خالی نہیں ہے یا تو اسے بہت دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو اگر کسی چیز کو بہت دور سے دیکھا جائے گا چھوٹی معلوم ہوگی یا غرور سے دیکھا جائے گا تب چھوٹی معلوم ہوگی یہ غرور انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا تو تیسری صفت کیا بیان کی کہ یہ غرور نہیں کرتے بس اسی لیے کہا قال فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ عِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ نکل جاتو رجیم ہے اور تجھ پر عِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ لَعْنَت ہی لَعْنَت ہے تو یہ تکابر کے نتیجے میں ابلیس کو کیا ملا لانت بس یہ فقط ابلیس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ہر تکابر کرنے والے کے لیے بات ہو رہی ہے تم نے جب جب جہاں جہاں تکابر کیا نتیجے میں تمہارے پاس لانت ہی آئے گی اور کچھ نہیں آئے گا آج وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے موسم بھی ایسا ہے میں اپنے گفتگو کو یہی روکتا ہوں تو یہ تکابر اس قدر اس قدر جان لے وا ہے اور ایمان لے وا ہے کہ اس تکابر نے ازازیل کو ابلیس بنا کر چھوڑا بس عزیزوں ابلیس چاہے وہ ازازیل ہو جس نے اللہ کے بنائے ہوئے کو سجدہ نہ کیا یا وہ ابلیس ہو جس کو اللہ نے امام قرار دیا ہو اور ایک سٹھ ہجری میں انہوں نے اس امام کی پیروی نہ کی نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ آج سب لان اللہ قرار پائے ہیں اللہ اکبر تم نے کل ابلیس کو دیکھا تھا نا تکابر کرتے ہوئے آؤ میں تمہیں ایک اور متکابر کی بات بیان کرتا ہوں اور آج جو روایت آپ کے حدیہ کروں گا وہ روایت اس قدر اس قدر دل سوز اور اس قدر دل کو شکستہ کرنے والی ہے کہ خدا مجھے قوت دے کے میں وہ روایت پڑھ سکوں سوگ نامہ کربلا میں یہ روایت موجود ہے یہ ایک ایسی مسئبت ہے عزیزوں کہ جو کہ سید سجاد نے بھی نہیں دیکھی یہ سکینہ نے بھی نہیں دیکھی یہ بی بی زینب نے بھی نہیں دیکھی امام حسین علیہ السلام کی وہ مسئبت کہ جو کہ سوگ نامہ کربلا میں بیان ہوئی ہے کس اعتبار سے بیان کروں گا اور تکبر کو ذہن میں رکھئے گا عزیزوں ان ملائین نے جب اہل بیت علیہ السلام کو اسیر کیا نا کربلا کے میدان میں تو یہاں خولی کے ذریعے سے اور چند افراد کے ذریعے سے سرِ حسین کو تو پہلے ہی کوفہ میں ملالیا تھا منگوا لیا تھا اور جانتے ہیں نا وہ منظر کہ جب ابن زیاد ملعون اپنے تخت پر بیٹھا ہے یہ ہے وہ تکبر یہ ہے وہ تکبر جو اس کو لہن اللہ بنا رہا ہے نا یہ ملعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور سرِ حسین نیچے تشت میں رکھا دیکھیں یہ جملے یہ جملے ہم نے سنے ہوئے لیکن آج جملوں کو محسوس کیجئے گا وہ جو دوشِ پیغمبر پہ جنگ مگاتے تھے نا وہ جو دوشِ پیغمبر پہ آ گئے تھے نا تو رسول اللہ نے اپنے سجدے کو طول کر دیا تھا آج اس حسین کا سر نیچے تخت پر رکھا ہے اور یہ ملعون اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے حسین تم تو بہت جلدی پوڑے ہو گئے لیکن تمہارے دانت بہت حسین ہے یہ کہتے ہوئے ملعون اپنی چڑی کو حسین علیہ السلام کے دانتوں پر مار رہا تھا تمہارے دانت بہت حسین ہے تم اتنے جلدی پوڑے ہو گئے اللہ اکبر بس عزیزوں اسی حسنہ میں اعلان ہوا نا کہا کہ وہ حسین کے یہ جو عال اولاد ہے نا یہ اہلِ حرم یہ کوفہ میں آ رہے ہیں یہ دروازے پر آ گئے ہیں بس عزیزوں اس نے حکم دیا کیا کہا کہا کہ نہیں ابھی کافلے کو روک دو کوفہ میں ابھی کافلے کو روک دو کیوں ابھی کافلے کو سجاؤ کافلے کو تیار کرو اور اس کے بعد ان کے قافلے کو میرے دروازے میں لے کر آنا اور سنو بہت توجہ ایک اور کام کیا تھا اس میں اللہ انہیں یہ مختلف جگہوں کے اوپر نا گانے والیوں کو کھڑا کر دیا تھا اہلِ بیتِ علیہ السلام کے لئے مسئیبت ہے میں جوانوں کو کہوں گا اگر کہیں موسیقی کی آواز ہونا موسیقی کی حرمت اپنی جگہ ہے وہ تو حرام ہے ہی لیکن یہ تصور کر لینا جب تمہارے امام کا کافلہ کوفے میں داخل ہو رہا تھا اس ملہ انہیں گانے والیوں کو گھڑا کیا تھا اور انہوں نے گانے گا گا کر ابن زیاد کی فتح کا اعلان کیا تھا بس عزیزوں اللہ اکبر جب یہ تیار ہو گیا تو کہا کہ اسنو رکو اپنے سپاہی کو کہا ادھر آو یہ سرِ حسین کو اٹھاؤ زبان جل جائے یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں سرِ حسین کو اٹھاؤ اب سرِ حسین کو اس نے کیسے اٹھایا ہوگا جب اس نے سرِ حسین کو اٹھایا دیکھتا رہا کہتا ہے کہتا ہے کہ کسی حجام کو بلا کے لے کراؤ عزیزوں سمجھئے گا بات کو سمجھئے گا جب اس ملون نے امام حسین کے سر کے اٹھایا تو دیکھئے جب اگر کسی تیز دھار خنجر سے کسی کا گلہ کٹا جائے تو بہت جلدی کٹتا ہے اور بہت برابر سے کٹتا ہے لیکن مجھے تین دن کا بھوگا پیاسا تھا جب اس کے گلے کو کٹا گیا تو کند جھری سے تیرا زربوں سے کٹا گیا رگل رگل کر کٹا گیا تھا اب جب یہ گلہ کٹا تھا نا تو بہت برابر نہیں کٹا تھا کچھ کھال ادھر ادھر لٹک رہی ہے جب اس نے اٹھایا کہاں کسی حجام کو بلاو تارق نام کا یہ ملون حجام آیا کیا کہاں بہت توجہ ہے یہ واقعہ کوفے کا واقعہ ہے نا کوفے میں ایک شخص آئے جس کا نام ہے عمر ابن حریص یہ بھی وہاں موجود تھا کیا دیکھا یہ حجام آیا تارق نے آ کر پوچھا حاکم کیا چاہتا ہے کہاں ایک کام کرو یہ جو اضافی کھال ادھر ادھر لٹک رہی ہے اسے کٹ کر برابر کر دو اس ملون نے وہ قینچی نکالی اور ایک ہاتھ سے یہ کھال کٹا جاتا اور ضربیر پر عمر کہتا ہے عمر ابن حریص کہتا ہے مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا میں نے کہا اے حاکم جو تُو چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا ہے یہ ستم میں نہیں دیکھ سکتا عزیز و روایت میں ملتا ہے اس نے ان ٹکڑوں کو جمع کیا اور کوفے میں اس کا جو گھر تھا جس کا نام روایت میں دار الخض لکھا ہے اس نے اپنے گھر میں ان کنچ ٹکڑوں کو دفن کر لیا عزیزو اب میں رکھ کر یہاں پر عمر ابن حریص سے ایک سوال کروں اللہ اکبر آئے عمر ابن حریص تم نے اضافی کھال پر ارے کھینچی چلتی ہوئی دیکھی لیکن تم سے پرداش نہ ہوا ارے کربلا میں آو ستر قدم سے میری شہزادی اپنے ماجائے کو تیرا زربوں میں دیکھ رہی تھی کسی نے پردہ نہ کیا کسی نے ہاتھ کو نہ روکا حسین زبا ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ عَيَّمًا قَلِبًا يَنْقَلِبُونَ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہلِ بیٹے محمد علیہ السلام کا امام الزمان علیہ السلام کا جل ظہور فرماؤ ہمیں اپنے آوان اور انسار میں سے شمار کیجئے مولا مولا آج کا اس قدر سخت موسم تھا موسم خراب ہے ہم جانتے ہیں لیکن اتنے خراب موسم میں بھی ہم اگر یہاں فرش آزا تک آ گئے نا اس کا مطلب سمجھتے ہیں ہم خود نہیں آئے ہیں کسی نے بلایا تھا جنت سے کوئی ماں آئی ہے میرے بچے کے آزادار ہیں بس عزیزو میں امام زمان سے آج یہی مانگوں گا مولا اگر آج یہاں پلا ہی لیا ہے تو مولا وہ رزق دے کر واپس بھیجئے جس کے لئے کربلا والے خیمہ حسینی میں جمع ہو گئے مولا ہمیں اپنی نصرت کا رزق نائد فرما دے مولا ان آسووں کو وہ مقام نائد فرما کہ وہ دادی زہرہ کے رومال میں جگہ پا سکے پروردگا امام زمان کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد و خوشنود فرما ہمیں ان کے امان اور انسار میں سے قرار دے ربنا تقبل منہ نگند سمین علیم رحمہ دے گی یا رحم الراحمین ماتم حسین تم جو ظلفیں سوارہ کرتی تھی انہی ظلفوں میں ہاتھ تھا اس کا جہاں وہ سے دیئے تھے نانا نے اسی گردن سے خون ٹپاکتا تھا سارے شابیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تکا گیا امام بھائی بھائی